عوام کے اوپر آپ نے ظلم و بربریت کا مہنگائی بم گرائے ہوا ہے اس کو ریویو کیا جائے اور اس کے پہلے مرحلے کے طور پر فل فور جو ہے پیٹرولیوم مسئولیات پر جو آپ نے چودہ فروری کی جو اس کے ریٹ تھے دو سو پچاس کے اس کو بڑھا کر آپ نے دو سو بہتر روپے کیا اسے فل فور واپس لیا جائے اور اسے دوبارہ چودہ فروری کی سطح پر واپس لے کر آیا جائے لیکن ان تین دن گزر جانے کے باوجود حکمرانوں کے کان پر جو ہے وہ جون تک نہ رہیں گی بلکہ آپ صحافی حضرات دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جتنے جمہوریت کے علم بردار اور چیمپئن بنیوی جماعتیں ہیں میں کس کس کا نام لوں یہ تمام جماعتیں چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے وہ نیازی کی جماعت ہو چاہے دیگر جماعتیں ہو یہ سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہی ہیں اس وقت قومی انٹرس میں جو چیزیں ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں یا تو اپنی گرتی بھی معاشی حالت کو ابتر حالت کو مرتے ہوئے بچانے کے لیے اسے آرزی طور پر آکسنزن دینے کے لیے اور آرزی طور پر دوبارہ سے قوم کو ایک چورن دینے کے لیے وہی پرانا چورن جو ہم ستر سال سے یہ قوم برداشت کر رہی ہے اس کی آئی ایم ایف کی صورت میں ان کے پاس آیا جا رہا ہے اور کشکل پھیلیا جا رہا ہے کہیں عرب ممالک کے دورے کیا جا رہے ہیں کہیں چائنہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہیں امریکہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے لیکن اصل جڑ جس کو جانتے ہوئے بھی حکمران اپنی نظر اس سے ہٹا رہے ہیں اور صرف انہی اسی رویش پر چل رہے ہیں جیسا کہ ان کی یہ پرانی رویش رہی کہ ابھی فلال کرزہ لے کر کے قوم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بلکہ قوم کو پھر بھی ریلیف نہیں مل رہا یعنی آئی ایم ایف کے بعد جانے کے بعد بھی قوم کو ریلیف نہیں مل رہا میں نے پہلے یہ نظریہ دے دیا تھا کہ اس ملک کی معیشت کو بچانے کا حل آئی ایم ایف نہیں ہے صرف اور صرف نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے